السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جب قیامت کے لئے اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہماری حاضری ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حساب کتاب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جن کے گناہ زیادہ ہوں گے جہنم میں بھیجے گا اور جن کی اچھائیاں اور نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کو اللہ جنت میں بھیجے گا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہوں گے تو ان کے تعلق سے کیا فیصلہ ہوگا وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا دیکھئے حضرت محنی یوسف صاحب اللہ الرحیم اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا کہ ایک روایت کے مطابق ایسے لوگ کچھ مدت کے لئے عراف میں رہیں گے اور عراف جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک اونچہ ٹیلہ ہے یہ لوگ اس پر رہیں گے اور کچھ مدت کے بعد ان کو جنت میں بھیج گئے جائے گا یہ جواب ہے اس سوال کا کہ اگر کسی شخص کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہو جائیں تو اس کے تعلق سے جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا ہم امیت کریں گے کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ